عدل انسان اپنے ساتھ کرتا ہے انصاف دوسرے کو خود مل جاتا ہے کرمنالوجی ایک وہ سبجیکٹ ہے جو خود شناسی سے لے کر باہر ہونے والے ہر محرک ہر چیز کا ایک ڈیفرنٹ آنکھ سے تجزیہ کرتی اور تحقیق کرتا ہے سبجیکٹ جب آپ کے پس کیوں کا جواب ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کب کہاں کیسے کس طرح یہ سب جواب خود بخود آپ کو مل جاتے ہیں کرمنالوجیس جو ہوتا ہے وہ اس چیز پر جاتے کی وہ ہوا ہوا کیوں وہ کرائم ہونے سے پہلے اس چیز کے سردباب کرتا ہے یہ ایک بگڑی ہوئی صورت ہے کرائم بہت پہلے ہوا یوت کا تعلق آپ کی اندر کی مضبوطی کے ساتھ ہے اندر کے استحکام کے ساتھ ہے نین کے پیڑ پہ کبھی بھی عام نہیں لگتا جو فریب کر کے لوگوں کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ چورم ہے قاتل وہ کسی بھی عدالت سے سزا ملتی ہے تو صدر پاکستان اس کو معاف کر سکتے ہیں جب اعلان ہوتا ہے جی آئیں واپدہ میں بگتی ہے تو دس ماہیں پہنچ جاتی ہیں اس فارشوں کے لیے بچہ چاہیے جو اپنی جان دے دے گا تو بہت عالی ظرف ہوتی ہیں وہ ماہیں جو اپنی بچے کو لے کے پہنچ جاتی ہیں رائے کو آپ یہ کہیں کہ یہ تو مداخلت کر رہے ہیں تو یہاں زیادتی ہو جائے گی بحبت داری ہوتی ہے تو الزام لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا دشمن کون ہوتا ہے وہ محافظ کے اس محافظ کو ختم کرو تو حامل شاید پوری دنیا ایک طرف اور امت مسلمہ ایک طرف امت مسلمہ ایک طرف اور پاکستان ایک طرف پاکستان محفوظ ہاتھوں میں اللہ خمدہ اللہ پاکستان سے ہر کوئی لازوال محبت کرتا ہے لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی لوگوں کے حوالے سے جو سامنے تو نہیں ہی آتے لیکن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان سے بہار جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے آج میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے ڈاکٹر سادت ڈاکٹر سادت جو ہے وہ کرمنالوجسٹ ہے پی ایس ڈی ڈگری نو نے کی ہوئی ہے یہ ایک پیشنیٹ رائٹر بھی ہیں ویٹرین آرمی آفیس اب بھی ہیں انہوں نے انٹیریئر منسٹری میں از ای لاو انفورسمنٹ ایڈوائزر بھی سرف کیا ہوا ہے یہ ایک انٹرپینور بھی ہیں اور پاکستان میں جاپس کی کئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ کریئٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فارمر لیکچر فاتمہ چنہ یونیورسٹی بھی ہیں مجھے پہلے بتائیے گا اپنی ڈگری کے حوالے سے کہ آپ نے کرمنالوجسٹ ہے آپ کرمنالوجی کی پی ایس ڈی کے آپ نے کی ہوئی ہے یہ ڈگری ہے کیا فرسٹ او فال آئی ایکسٹینڈ مائے لارڈ آف گراتیش چیوٹس ان تھانکفل دو یو کہ آپ نے ایک بڑے اچھی الفاظ میں پروگرام شروع کیا اور جو انٹرو دیا جانتا کرے گی بات کرمنالوجی کی تو یہ ایک سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مدر آف سوشیالوجی انترو پالوجی کی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جس میں بیہیوئیر سائنسز ہے سائیکالوجی ہے ان میں سے کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو پڑھنے کے پیچھے صرف یا جس کو سمجھنے کے پیچھے صرف ایک ہی نیت ارادہ تھا کہ to know my own self کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کو آپ کے بارے میں اور آپ کے اندر چھپے ہوئے اچھے یا برے پہلو جس کو قرآن نفس امارہ یا نفس لوامہ کہتا ہے اس کی identification آپ کو خود سے ملاقات کرانے کے لیے تو اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا گیا جب آپ خود کسی چیز کو اپنی ذات پر راکھے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو دوسرے انسان کی feelings کا احساس کرتے ہوئے آپ عدل کر سکتے ہیں اپنے ساتھ عدل انسان اپنے ساتھ کرتا ہے انصاف دوسرے کو خود مل جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے عدل ضروری ہے اور عدل ضروری سے پہلے سمجھ ضروری ہے اور سمجھ کے لیے اپنے آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ یہ جو مجھے سوچ آئی ہے یہ کہاں سے بھوٹی ہے کیونکہ ہمارے اندر ہی تین categories ہیں ہمارا کے بھی لوامہ کے بھی مطمئنہ کے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو مطمئنہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور پھر اپنی نفس کا یا اپنی اندر کی زندگی کا enlightenment کرتے ہیں میزان برقرار کرتے ہیں جب اندر کی زندگی آپ کی سیدھی ہو جاتی ہے تو باہر سیدھا کرنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگتی پھر آپ کو identification میں پہچاننے میں تو criminology ایک وہ سبجیکٹ ہے جو خود شناسی سے لے کر باہر ہونے والے ہر محرک ہر چیز کا ایک different آنکھ سے تجزیہ کرتی اور تحقیق کرتا ہے سبجیکٹ بہت سٹورنٹس کرنا چاہتے ہوں گے criminology کو لے کے تو nature of study کیا ہے اس کا پاکستان میں scope کیا ہے اس حوالے ساتھ کیا بتائیں دنیا میں ہر جو بھی چیز محرک ہو رہی ہوتی ہے یا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی اور ایک ہوتا ہے یہ کیوں وقوب زیر ہوئی یہ کیوں ہوئی تو criminology اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہے جہاں پر آپ کو پس کیوں کا جواب آتا ہے جب آپ کے پس کیوں کا جواب ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کب کہاں کیسے کس طرح یہ سب جواب خود بخود آپ کو مل جاتے ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارا جو law enforcement کا divisions یا جو ہمارے law enforcement سے related ادارے ہیں ان کے جو قوانین ہیں وہ بنے ہوئے ہیں 1864 کے جو آج تک ہم نے بدقسمتی سے اگر ان کو amend کرنے بھی کوشش کی تو وہ implementable نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور اس کے پیچھے ایک خاص فکر کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے this is the dilemma اب ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم جو کام جس پہ کر رہے ہیں وہاں پر کئی چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہیں کہ جب وہ ادارہ بنے گا تو وہ یقیناً بس پورس کرے گا لوگ بس پورسی سے ڈرتے ہیں تو پاکستان میں اس کا سکوپ یہ ہے کہ قانون تو بات میں بنتا ہے قانون بنانے والے پہلے بیٹھتے ہیں ایک وقوعہ ہو جاتا ہے کوئی بھی crime جب ہو جاتا ہے تو police یا law enforcement agencies وہ اس کے محرکات کو ڈونتی ہیں کہ کس نے کیا کب ہوا کہاں ہوا وہ inquiry کرتی ہیں investigation کرتی ہیں جبکہ criminologist جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ جاتے کہ وہ ہوا ہوا کیوں وہ crime ہونے سے پہلے اس چیز کے صدباب کرتا ہے اور ان چیزوں کی identification کرا کے right لوگوں کو پہلے متنبع کرتا ہے ان کو خبردار کرتا ہے کہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد یہ چیز یہ شکل افتیار کر جائے گی پھر آپ سے سملے گی نہیں ٹھیک ہے تو پاکستان میں نہ policy makers یا کوئی عبیدارہ اس طرح کاری تک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا national action plan آج بھی آپ اگر اپنی فوج کی بات کرتے ہیں تو ایک last press conference میں ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں ان سے کہ ہم یہ جو عظم استحقام ہے یہ ایک counter terrorism کا narrative development ہے کہ کون کرے گا اس کو وہ تو کام کسی اور لوگوں کا ہے وہ لوگ جو bureaucrates ہیں یہ اور جو administrative کاموں میں ہیں they are not meant for this تو سو وہاں پر وہ جگہ خالی ہے وہ میدان خالی ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے اچھا صاحب مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو مولک کا سنہیو جا رہے ہیں especially youth کو لے کر اور ایک جماعت جس کو ہم انتشاری ٹولا بھی کہے سکتے ہیں ان تمام situations کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری youth کو جو ہے وہ divert کر دیا جاتا ہے ان کا mind divert کر دیا جاتا ہے what do you think کہ یہ crime نہیں ہے یہ ایک بگڑی ہوئی صورت ہے crime بہت پہلے ہوا بنیاد پہ جب جائیں گے جیسے بھی میں نے عرض کیا ہم اس جو area میں نے کہا تھا خالی ہے میں وہاں سے آج آپ کے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا to fill up the gap to make you and your audience understand کہ وہ جو area خالی ہے وہاں سے اگر کام کیا جائے تو وہ کام کیا اپنا سر دکھائے گا آپ نے فرمایا youth کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ جو جس کو آپ youth کہہ رہے ہیں پہلے تو وہاں سے جو definition نظر آئے گی وہ یہ آئے گی جیسے ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے جو in between ہوتی ہے age اس کو آپ age کے حساب سے youth کہتے ہیں یہ تو ہو گیا ہماری age کے حساب سے youth کی definition بیشمار ایسے لوگ ہیں جو ستر یا اسی سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں مگر انہوں کے بعد سمجھ نہیں ہوتی انہوں نے اپنی اکل کا اپنی شعور کا استعمال نہیں کیا ہوتا وہ پوری زندگی ایک روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انسی میں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں یہ ظلم ہے اور ایک مقام پہ جرم ہے اب جس وقت ایسے مجرے معاشرے کے اندر جب بچے پروان چڑھیں گے تو ان کو آپ ان کی تعلیمی نظام جہاں نصاب آپ کا اپنا نہ ہو آپ کا میڈیم انگلیش یا اردو آپ کے اپنے اختیار میں نہ ہو کسی نے آپ کو impose کیا ہو آپ کی jobs آپ کی degree سے related ہو آپ کے talent سے یا آپ کے vision سے نہیں تو وہاں پر یہ جرم ایک کرتے کرتے revenge کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اب جس کو آپ youth کہہ رہی ہیں اسی طرح ذہنی لحاظ سے بھی میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے بلکل جوان ہیں مگر وہ اپنی سوچوں کو استعمال نہیں کرتے ڈرتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح نہ بالک ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن کی سوچیں بھول جاتی ہیں زوف ہو جاتے ہیں بڑوں کی طرح تو سو یہ دونوں لوگ نہیں تو جوانی یا youth کا تعلق آپ کی اندر کی مضبوطی کے ساتھ ہے اندر کے استحکام کے ساتھ ہے اس کا جسم سے یا اس کی دنیاوی عمر سے کوئی تعلق نہیں لوگوں کے پاس اختیارات ہوں مگر وہ اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں خواہ ان کے عمر ساٹھ سال ہو اور ان کے پاس عوضہ جتنا مرضی بڑا ہو نہ بالک کو تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کے امانتی اس تک نہ دوست کو جب تک وہ بالک نہ ہو جائے بلوغت کا تعلق آپ کی age سے نہیں ہے آپ کے ذہنی شعور سے اور آپ کی اندر کتنا ایمان ہے آپ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کتنا تعلق گہرہ کر کے بیٹھے ہوئے آپ اس کے حکموں سے کتنے آشنا ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق آپ اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یس آپ امین بھی ہوں گے آپ صادق بھی ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر صادق اور امین صرف کتابوں میں آپ کو لفظوں کی صورت میں ملیں گے جب معاشرہ بچے کس کو فالو کرتے ہیں اپنے منٹورز کو اپنے بڑوں کو جس ملک میں نظام نہ ہو پشتے ستر سالوں سے آپ نے فرمایا کہ قربانیاں دی قربانیاں دینے والوں نے آپ کوئی خطہ عرض دے دیا مگر اس کے اوپر نظام آج تک نہ کوئی بنا سکا کیونکہ نظام بنتا ہے ایک قوم کا جب تک وہ قوم ایک کمیونٹی کمیونٹی کا مطلب جب ان کے انٹرسٹ کومن نہ ہو جائے ایک کمیونٹی جب تک نہیں بنے گی اور اس کمیونٹی کا کوئی گول نہیں ہوگا اس گول پہ چلنے والے لوگوں کے رولز اور رسپونسیبیلٹیز نہیں ہوں گے تو قوم نہیں بنے گی ایک حجوم ہوگا ایک لوگوں کا مجمع ہو سکتا ہے تو پشتے ستر سالوں سے آپ نے جن کا ذکر کیا ان غازیوں کا ان شہداء کا وہ تو زندہ ہیں اللہ کہتا ہے ان کو مرے وے مد کو ہو جب وہ زندہ ہیں تو وہ اپنا کام آج بھی کر رہے ہوں گے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور وہ دوسرے کو حیل قیوم کے تحت حیات نہ بخش رہا ہو یہ اللہ کا نظام ہے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا نا اس لیے اللہ نے کہا ہے زندہ ہیں تو وہ حق اور سچ کی ہر وقت پکار دے رہے ہوں گے اس سے بے نیاز ہو کر کہ کون سنتا ہے کون نہیں کیونکہ اللہ کا صرف حکم ہے کہ آپ کے ذمہ نبی ہے صرف پہنچا دو بتا دو باقی آگے میں دیکھوں گا کہ کون کتنا طلبگار ہے میں اس حساب سے اس کو ایمان دے دوں گا ہاں بتانے سے یہ ہوگا کہ اسلام تو لوگ لے آئیں گے ایمان اللہ دے لوگ میں ڈالتا ہے تو جتنا ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے سوچوں کو وجود کو اپنے آزا کو اتنا اللہ ہمیں پاک کر دے گا یہ اللہ کا بات ہے تو جب تک پاکستان یعنی کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ جو کہ پاک لوگوں کے ہو وہاں گندگی بھی ہو وہاں جھوٹ بھی ہو وہاں پر منافقتیں بھی ہوں تو وہ صرف ناموں کی حد تک جیسے بینکوں کے نام ہیں میزان بینک سرات مستقیم بینک پہ وہ نام ہو جاتے ہیں صرف تو ناموں کے اندر صرف اور صرف تاثر جنم لیتا ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں حقیقت میں جو چیزیں ہوں گی وہ عمل کے ساتھ ہوں گی وہاں نام نہیں ہوں گے وہاں عمل بول رہا ہوگا جیسے اب قرآن میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اگر ہے تو پھر اس کو سچ کر کے دکھاؤنا تو جو سچ کر کے دکھانے کے لوگ ہیں وہ کہتے نہیں ہوں گے وہ کر کے دکھاتے ہوں گے ان کا کیا ہوا بولتا ہے اگر ہم ایک جماعت کے حوالے سے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو انہوں نے بالکل ہی جو کہیں گے اگر ہم اپنے انفارمل ورڈز میں کہیں گے قوم کا حشر نشر کر دیا ہے مائنڈ آئی ورڈ کر دیئے گے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے لانتان کی جا رہی ہیں اداروں کے حوالے سے آپ کو نہیں لکھتا کہ یہ چیز جو ہے وہ crime ہے یا آپ اس کو crime میں consider کریں گے criminals ہیں وہ لوگ دیکھیں نہ سمجھی میں نے جیسے پچھلے حصے میں آپ سے اکلاس بولی کہ جب نہ سمجھی ہوگی آپ کے اندر اللہ نے جو نفوس رکھی ہیں اس میں نفسِ ہمارا جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے ماحول میں آپ کو برائی کے اوپر اکشاتی ہے جب آپ برائی کے اوپر اکشاتے ہیں تو آپ ایک mob منڈالٹی میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ چیز لوگ جمہوریت کی آنگ سے یہاں پر غلطی یہاں پر ہے کہ ایک نین کے پیڑ پہ کبھی بھی عام نہیں لگتا تو ایسا معاشرہ جہاں لوگوں کی اخلاقی تربیت نہ ہوئی ہو جہاں لوگوں کی روحانی تربیت نہ ہوئی ہو جہاں پر لوگوں کا تعلیمی نظام ان کو ایک اچھا انسان نہ بنا سکتا ہو تو وہ منحیس معاشرہ نہیں ہوگا لوگ ہوں گے ان لوگوں کو چند شخصیت پر ایسے لوگوں میں تاثر پیدا ہوتا ہے وہ امپریس ہو جاتے ہیں کسی کی چہرے سے جیسے آپ کے سامنے بھی عرشد ددیم وہی تھا جو بہینہ پہلے دنی سڑکوں پر پھرتا تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا لوگ اس کی گلے میں بہار ڈال رہے ہیں خراج اکیدت ضرور یا خراج تحسین یا آپ کو اچھی الفاظ میں ضرور کسی کو یاد کرنا چاہیے بٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ریالٹی میں ان زندگی میں میں نے ایک لاوس بولا میزان کے ہمارے اندر جو پرکھنے کا میزان لگی ہوئی ہے وہ کہاں سے آپ نے لی ہے اگر وہ میزان شخصیت کہ جہاں پر بدت اللہ کہتا ہے شرک اور جہالت کا روپ دھار لیتی ہے جس کا بھی آپ ذکر آپ نے کیا تو وہ کیوں بنی اب اس کے بعد میں آتے ہیں کیونکہ جس ملک میں لوگوں کو نظام نہیں ہوگا تو وہاں پر چند لوگ اپنی شکلیں اپنا پیسہ اپنی طاقت اپنا اسر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے باقی لوگوں کو فریب دیں گے قرآن بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم تو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک کرنے والے ہیں پاکستان کی عوام فرض کریں پچیس کروڑ ہے دس بندے آکے کہتے ہیں جی کہ ہم ان پچیس کروڑ کو یہ دینے کے ان کے ویل فیر کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتے ہیں تو پھر ان میں لڑائی تو ہونی نہیں چاہیے وہ تو سارے آپ اس میں ایک ایک ٹیم ہو جانی چاہیے اس میں پھر جماعتیں تو نہیں آنی چاہیے کیا تحریک انصاف کا نون لیگ کا یا کسی بھی جماعت کا منشور یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو نعوذ باللہ کہ اس کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھیں گے یا کسی کو دیکھنے دیں گے کتابوں میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں مگر آپ جب ان کو ریالیٹی لائف میں دیکھتے ہیں تو ہر وہ جماعت ہر وہ فرقہ جو دوسرے فرقے سے آپ کو عداوت نفرت بغز حسد کینا یہ وہ بیماریاں جو نفس امارہ کو پنپنے میں محول فراہم کرتی ہیں جب ایسی سیچویشن میں آ جائیں گے تو در حقیقت وہ پورا کا پورا معاشرہ وہ لوگ جو فریب کر کے لوگوں کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جرم ہے اور لوگ اس جرم میں اس لیے منصوب ہو جاتے کہ ان کے اپنے مفادات جوڑے ہوتے ہیں خواہ وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہو خواہ کسی چھوٹی سی کرسی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی دنیاوی طاقت سے ریلیٹڈ ہو کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ دھول کی طاپے ناچ رہے ہوتے ہیں یہ پیچھے اپجیک کریں گے تو یہ اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چھوٹا سا اپنا مفاد اور اس چھوٹے سے مفاد کے لیے یہ کسی بڑے کو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں جی کہ ہم آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے اوپر لبائے کہیں گے تو یہ منحیس معاشرہ ایک مجرم معاشرہ جس کو اللہ کہتا ہے مجرم معاشرہ اب آپ نے جس نیریٹیو کو ٹھیک کرنے کی بات کی اب وہاں سے وہ فیلڈ جہاں سے خالی ہے بینگ اکرمنالوجس میں ایک بات کہوں تو مجھے اتفاق ہوا آج سے پانچ چھ سال پہلے ایک دوست تھے انہوں نے کہا جی کہ میرا بیٹا پاس اٹھو رہا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں تو خوشی تھی اس بات کی کوئی دیکھتے ہیں اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا آفسر بن رہا تھا ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو ادارہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میسے اس بات کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وہاں میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا پاکستان کیوں کیونکہ ہمیں ازا کرمنالوجس تمام اداروں کو بہت کرٹیکلی جا کے جب اس کو پڑھا تو کسی کتاب ادارے کے پاس اپنی کتاب نہیں ہے عدلیہ کے پاس جو آئین اٹھایا ہوا ہے وہ چالیس پچاس سال پرانا ہے اور اس آئین کی میں آپ کو خوبصورتی یہ بتاؤں کہ پہلی شیخ ہے کہ حکمیت اللہ کی ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے سورہ معایدہ کی آیت نمبر اٹھتیس میں اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ چور کے ہاتھ کٹ تو اگر کوئی چوری کریں آگے حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اگر اگر میری بیٹی یا میرا کوئی رشدار بھی چوری کرے گا تو میں اس حکم کے تحت ان کے ہاتھ کٹوں جبکہ پاکستان میں اگر حکمیت اللہ کی ایک قائن یہ کہتا ہے تو سیکشن فورٹی فائف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو یہ ایک انسان کو یہ استشناح حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چور کسی لٹیرے کسی بھی مجرم ایون کے قاتل وہ کسی بھی عدالت سے یا کسی بھی مجاز ٹریبنل سے اس کو اگر سزا ملتی ہے تو صدر پاکستان اس کو معاف کر سکتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صحفاظ انچی مات کرنا تو یہاں پر تو آئین اور جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو ہمارا آئین قرآن سے وہ تمام چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر شخصیت پرستی پر مبنی ایک آئین ہے آپ کی عدالتیں اس لئے فیصلہ کرنے میں ترمیموں کے تیب کیسے پھر فیصلے ہو سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جب ہم ادھر بیٹھے تھے تو وہاں پر وید ایسا ادارہ تھا جہاں پر جو لوگ عوض اٹھا رہے تھے وہ قرآن کے اوپر عوض اٹھا رہے تھے صرف قرآن نہیں تھا وہاں پر ایک لفظ سنا وہاں انہوں نے کہا علم نشان اور پرچم پارٹی جس میں پاکستان کا پرچم بھی تھا نشان بھی تھا جو کہ فوج کو جس دن پاکستان بنا چودہ اگست دونیس سو سنتالیس اسے دن پاکستان ملٹری اکیڈمی کا مارز وجود میں آئے تو صاحب آپ کے پاس جو سب سے پہلا ادارہ بنا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی چودہ اگست کو بنی صرف پاکستان ہی نہیں بنا تھا اس میں وہ عوض اٹھانے والے کون ہیں آپ جب قرآن میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس دین کو جس میں دین میں کتاب بھی ہو جس دین میں رسول بتانے والے بھی ہو جس دین میں تذکیہ آپ کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ ڈال دے اور جس دین کے اندر یہ بھی کہا گیا ہو دعا سب سے بڑی طاقت ہے جب یہ تمام چیزیں ملتی ہیں اس دین کی تربیت کے لیے خانہ کبا میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر بیت اللہ ہے جس وہاں پر مقام ابراہیم ہے ایک مقام ابراہیم ہے ایک مقان ابراہیم ہے ہم مقام ابراہیم سے اگر واقف ہوتے تو ہم اس دین سے بھی واقف ہوتے جب دین سے واقف ہوتے تو وہاں پر وہ جو عوض اٹھا رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تیار رکھو اپنی طاقت ذرائی جنگ کے ساتھ تاکہ حیبت تاری ہو جائے ان کے دلوں پہ جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے دشمن اور بے شک تم جو بھی خرش کرو گے اللہ کی راہ میں تمہیں اس کا صلح پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز نانصافی نہیں ہوگی اب جس نے یہ اوتھ لیا ہوگا اللہ نے تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے یہ اوتھ لیا ہے اللہ کے دوستوں میں اور بتایا کہ جو میرے دشمن ہیں جو میری نہیں مانیں گے میرے رسولوں کو بے جا قتل کریں گے حق اور سچ کی پہچان نہیں کریں گے اور اس کے دشمن بنیں گے تو برائی میربانی جس کی کمیٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہو اور وہ اس معاشرے کے اندر تائفین اللہ نے کہا ان کو جس کو تائفین کو دیکھنے کی آنکھ نہیں ہیں جس کے پاس وہ اس کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے نہیں چھوٹے اس کو مگر وہ جو پاک اور صاف ہوں جب ہماری آنکھ میں پاکی اور صفائی نہیں ہوگی ہماری سوچے پرگندہ ہو جائیں گی تو ہمیں اپنے وہ بھائی وہ بیٹے وہ دوست چونکہ اپنی جان یا کوئی ماں جب اعلان ہوتا ہے جی آئیں وابدہ میں بھرتی ہے تو دس ماں پہنچتی ہیں اس فرشوں کے لیے جب کہا جے ریلوے میں بھرتی ہو رہی ہے تو پورا محلہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب کہا جے کہ ہمیں اس محلے میں سے ایک بچہ چاہیے جو اپنی جان دے دے گا تو بہت اعلی ظرف ہوتی ہے وہ ماں جو اپنی بچے کو لے کے پہنچ جاتی ہیں تو میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے گھروں سے دائیں بائیں علاقوں سے سات آٹھ دس لاکھ جو لوگ ہیں یہ وہ ماں ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں مگر ان کے بچے اپنی جان اپنی ایج اور نیفرہ تینگ اس قوم کے لیے نصار ان کو تائفین گیا تا اللہ تو تائفین کو دیکھنے کی بھی ایک حیاء ہوتی ہے ایک گھرمت ہوتی ہے جب وہ نہیں ہوگی تو آپ ان کی بات سمجھ اللہ نہیں آنے دے گا آپ کی فوج کے چیف آرگی سٹاف ہوں جانی سے سمجھ آ سکتی ہے جن کے سینوں میں ایمان ہو کیونکہ تائفین ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو رکو کرتے ہیں رکو کرنے والوں کے ساتھ اور سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اب جس وقت مکر کرنے والے فریب کرنے والے وہ کیا جانے ان لوگوں کی باتوں کو تو جرم ہمارے اندر معاشرے کے اندر وہ چیز ہے جہاں مفادات لوگوں کے لپیٹ میں آکے اس قوم کو یہ ارخمار بنا لیا خواہ وہ عمران خان ہو خواہ اس کا بیانیاں ہو ہاں مگر اس بیانیاں کو اس قوم کو صرف اتنا بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک دنہ جب آپ اللہ کے ساتھ نے پیش ہوں گے تو آپ سے جو پوچھ ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے حصولوں کے مطابق ہوگی نہ کہ کسی جماعت کے منشور یا اس جماعت کے مفاد کے تیر تو ایڈیوکیٹ آپ کر رہے ہیں وہ ہم بھی صرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے الفاظوں سے اگر ہماری چھوٹی سی کاوش سے اگر کسی ایک یا دو قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا گوئے گا اس نے انسانیت کو بچایا اگر کسی ایک فرد کو بھی یہ بات سمجھ آگئی کہ ہم نے انڈویجولی اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے عمران خان نے بھی میں نے بھی آپ نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی تمام لوگوں نے انڈویجولی اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کہتا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے والوں نے کیا کیا ہاں وہاں پر یہ ضرور دکھایا گیا ہے کہ جب اللہ نے عذاب کا وہ کہتے ہیں جہنم کا دروازہ کھولا تو وہ لوگ جو اپنے سرداروں کو مانتے تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے ہمیں پساد دیا تو اس قوم کے لوگوں کو صرف اتنا بتانا ہے کہ ایک تفاق قرآن پڑھ لیں سمجھ لیں ٹھیک راستے پہ آجیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں سے بات کر رہا ہے کیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے یا ہمیں اس راستے کو فالو کرنا چاہیے جو راستہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوضے کاؤسر پہ لے کر جائے نہ کہ آپ کو کسی گڑے میں ستر سال ہوگے پاکستان کو ازاد ہوئے لیکن ہم حجوم نظر آتے قوم نظر نہیں آتے کیسے بن سکتے ہم قوم جی قوم بننے کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کہتے ہیں ایک بندہ اکیلہ رہ رہا ہو نا تو اسے پوچھیں کہ جی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو تو کیا قدم آپ کو کرنا پڑے گا تو یقیناً اس کے اللہ نے فطرت میں ایک سسٹم رکھا ہے کہ اللہ نے ہر شاہ جوڑے میں بنائی وہ شادی کرے گا وہ ایک خاتون کو اپنی عقد میں لے گا اس کے ساتھ وہ تمام جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں ان کے اوپر وہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے گا اسی طرح جو قوم ہے کہ جہاں پر لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اللہ ایک نبی ایک قرآن ایک تعلیمات ایک کرسچنز کی طرح نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام اللہ کے نبی اور پیغمبر رسول مسلمان اللہ کے فرما بردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سب مسلمان مگر ان کے ماننے والے کون کرسچن اور جیوز جن کے نبی مسلمان ان کے ماننے والے جیوز یہ دیکھ لیں تو اٹلیسٹ اس قوم کے لوگوں کو جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو پھر رول آف گیمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارا آئین ان کا جو خطبہ حجات الودا وہ سامنے آنے کی ضرورت ہے جب وہ سامنے آئے گا تو وہاں بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم میں اس قوم کی بیٹیوں نے کیا کرنا ہے اس قوم کے بیٹوں نے کیا کرنا ہے جہاں پر قوم کا کوئی گول نہیں ہوگا وہاں قوم نہیں ہوگی حجوم ہوگا آج اگر صرف میں آپ سے آپ کا ماشاء اللہ ایک بہت وسیع میڈیا کا ایکسپیرینس ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا آج نیشنل انٹرسٹ کیا ایک قوم آپ کیا بتائیں گی یقین ہے آپ آگے سے کہیں گی کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جس قوم کو پچھلے پچھتر سالوں میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے نیشنل انٹرسٹ میں سے ایک نیرٹیو ہوگا نا تو اس میں سے اس کے اندر سے پھر ایک وہ آئین جسے آپ کہتے ہیں تو ہمیں آج جب دنیا آئی ٹی کی دنیا میں پہنچ کی ستاروں پہ سیاروں پہ دسترس شروع ہو گئی تو وہاں آج بھی ہم اگر بیٹھ کے تو اپنا کوئی رول آف گینس تیہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں بدنسی بھی ہوگی ہاں اس کا ایک آسان حال ہے وہ ہے ڈیجٹائزیشن کمپیوٹر کو آپ جو بٹن دباتے ہیں وہ وہی کمانڈ لیتا ہے میں اگر اپنا پاسورٹ بھی غالب دباؤں گا تو وہ میری بھی ای میل نہیں کھولے گا تو جب آپ ڈیجٹائز کر دیتے ہیں لوگوں کو نمبر کر دیتے ہیں کمیونٹیز کو آپ کمیونٹیز میں لے آتے ہیں جو آپ کے ایڈمیسٹریٹیو یونٹس ہیں وہ پروینشل سے کمیونٹی میں جس ان کنورٹ ہوں گے تو آپ کوم بننے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیں گے کمیونٹی میں آپ کا گول کومن ہوتا ہے پھر میں اگین مسال دوں گا فوج کی وہاں سب کا یونیفارم یونیفارم کا مطلب ہی ہے یونیفارمٹی وہاں سب کا گول سب کی عزتیں سب کے گھر ایک کی طرح وہ سوچتے ہیں عزت کے پیمانے ایک ہوتے ہیں بڑا بڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے کو سمجھانا ہوتا ہے بڑے سے سیکھنا ہوتا ہے ووٹوں پہ نہیں آپ کے اپنے کام پہ کیونکہ یہاں پر وہ کلابی ووٹ دیتے ہیں تو جوج بنتا ہے یہاں پر ووٹ کا سسٹم نہیں ہوگا اللہ کو کوئی نبی رسول ووٹ لے کر وہ اس رسول نہیں بناتا وہ آتے ہیں آکے لوگوں کو بتاتے ہیں جو ٹھیک لوگ ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کمیونٹی بان جاتی ہے مگر کون کرتا ہے جو امی نبی کا امتی ہوگا امتی کے لیے پہلے ضروری ہے میں اپنے عہدے کا اپنے رتبے کا اپنے منصف کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں میں بہت قریب ہوں جب کوئی بھی ایسا سوچے گا اس کی مدد کے لیلہ بشوا دے گا جب وہاں سے کام شروع ہوگا پھر قوم بننا شروع جاتی ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ جس قوم میں آپ جسی بیٹیاں موجود ہوں اور اس ویژن کے ساتھ موجود ہوں وہاں پر یقیناً اچھی ماہیں جنم لیں گی آپ کی صورت میں اور آپ کی باقی کولیس کی صورت میں تو اگلے پندرہ سے بیس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم بنانے کی واقعی اپنا عملی کردار ادا کریں گی تو اس یہاں سے بھی ایک قدم شروع ہوتا ہے جو ابھی پولٹیکل سیچوئیشن جا رہی ہے پاکستان میں کرمنالوجی کرائم کنٹرول کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ سبجیکٹ یا ایک کرمنالوجیس سب سے پہلے تو یہ بارور کرانا کہ کرائم ہے کیا یہاں کے لوگوں کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات غیر قانونی ہے یہ غیر اخلاقی ہے یہ بات حرام کے زمرے میں آتی ہے یہ ممنوع کے زمرے میں آتی ہے ہمیں آج تک کیونکہ کنفیوئین ہے کنفیوئین کے عالم میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو بارور کرانا تو کسی بھی معاشرے کے اندر جس وقت تک وہ ادارے نہیں ہوں گے ان اداروں میں وہ اساتذہ نہیں ہوں گے وہ اساتذہ ان سٹوڈنٹس کو اور پھر ان سٹوڈنٹس کو کسی رائٹ جگہ کے اوپر ان کی پلیسمنٹ نہیں ہوگی فرق نہیں پڑھ سکتا تو یہ ایک پروسس ہے اس پروسس کے لیے یس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پاکستان میں آپ کا جو پولیس آرڈر دو ہزار دو ہے وہ کلیر لی لکھتا ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر ایک سٹیزن پولیس لیز آن کمیٹی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر فیڈرل لیول پہ اور پروینشل لیول کے اوپر پولیس کمپلینٹ ایتھارٹیز ہونی چاہیے پھر پبلک سیفٹی کمیشنز ہونے چاہیے ڈسٹرک لیول پہ پروینشل لیول پہ آپ کے یہ تین چیزیں میسنگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پولیس اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں چیک انڈ بیلنس مانیٹرنگ ان کو سٹیر کرنا وہ ہے ہی نہیں پھر جو قانون سے شخصیات بالا ہو جاتی ہیں اور جہاں پر قوانین سے شخصیات بالا ہو جائیں وہاں معاشرے جنم نہیں لیتے وہاں پر جس کی لاتھی اس کی بہنس لاتھی جنم لیتی ہے وہاں پاکستان آرمی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدوں پہ تو پاکستان آرمی پاکستان کی قوم کی حفاظت کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی کرنٹ سیچوئیشن ہے یا پھر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کرائم کنٹرول کرنے میں پاکستان آرمی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے سرحدوں کے علاوہ میں اپنے دو سوال کر لیے ایک اپنے حفاظت سے ریلیٹڈ بات کر رہی ایک دوسرا اپنے کرائم کنٹرول سے بات کر لی دیکھیں زندگی میں یاد رکھے گا جس وقت تک آپ کو جو سرحدوں کی حفاظت ہے وہ اس کے لیے دیار باؤنٹ باؤنٹ سے مراد ان کا عوت یہ کہتا ہے یہاں پر تو میں نے لوگوں کو میڈیا پر یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ فوج کہتے ہیں میں پولٹیکس میں رہی بھائی جب آپ پولٹیکس کا مطلب غلط رکھ لیں گے آپ یہ رکھیں گے سیاسی جماعت وہ جماعت الیکشن کرائے سب کے ووٹ کو برابر ہو اور پھر اس ووٹ کی بیس کے اوپر سیاسی جماعت گورنمنٹ میں آ جائے اور آکے اعلیٰ عودوں کا یا گورنمنٹ کی مشینری کو رن کرے سب سے بڑا کرائیم یہ ہے کیونکہ کرائیم ہے کہ جب ایک بزنس مین آکے اس عودے پہ بیٹھے گا تو اس کا اپنا بزنس اور ملک کا کنفلیکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا جہاں پر کنفلیکٹ آف انٹرسٹ آئے گا وہاں پر جرم جنم لے گا نمبر وان نمبر ٹو آپ نے فرمایا کہ بارڈرز کے اوپر وہ تو ان کی ڈیوڈی ہے جو کہ ہر ملک کی فوج اپنی سرحدوں کی اب ایک ہے آپ کے ملک کی سرحدیں اور دوسری آ جاتی ہے آپ کے ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کی زامن ایک مقام کے اوپر کسی بھی ناگہانی صورت میں تو فوج آ جاتی ہے مگر کیا وہ لوگ جن کا ویجن زیادہ ہو وہ لوگ جن کا ایکسپوئیر زیادہ ہو وہ اگر کسی اپنے بھائی کو کسی دوست کو جو کس منصب پہ ہو اس کو ایک اپنی بہترین رائے دے دیں جو کہ ان کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جب اس رائے کو آپ یہ کہیں کہ یہ تو مداخلت کر رہے ہیں تو یہاں زیادتی ہو جائے گی کیونکہ جو حفاظت میں اپنے گھر میں گارڈ رکھا ہوگا میرے کوئی میمان آ رہے ہوں گے تو میں سب سے پہلے اس گارڈ کو بتاؤں گا کہ ایر اتنے میمان آ رہے ہیں آپ نے یہ یہ تو یہ ایک ملک کا نظام بغیر محافظوں کے تائفین کے آپ مشاورت کے یہ چل ہی نہیں سکتا یہ چل ہی نہیں سکتا اگر یہ کوئی الگ فورس ہو یا کوئی الگ لوگ ہو یہ الگ لوگ ہو دونوں پاکستانی نہ ہو پھر تو بات کچھ اور ہے جب دونوں پاکستان کے ساتھ ہیں عوض کے ساتھ ہیں ملک کے لوگ سنجے ان کے پرولم سنجی اختیارات اور جو سب سے بڑی بات ایک دفعہ اتفاق ہوا ایک ایسے شہر سے گزرنے کا جہاں انتہائی جیسے کہتے ہیں روڈ بھی ٹوٹا ہوا تھا گندگی کے ڈھیر بھی تھے اور ایک عجیب سا سماں تھا اس کے دس منٹ کے بعد کسی نے کہا جی کہ فلان جگہ میرے ایک دوست تھے کرنل صاحب تو ان کے پاس چائے پی لیتے ہیں تو ہم جب اس گیٹ سے انٹر ہوئے تو مجھے یقین کرے لگائی نہیں کہ میں پاکستان کے دس منٹ پہلے کسی ایک ایسے شہر سے تھا تو وہ جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر رہنے کا طریقہ آتا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک جنت کو جنت فلدوست فلدوست بناتے ہیں رگستانوں میں ہم نے کنٹورنمنٹس کا حال دیکھا کس دوستوں کے ساتھ کے تو وہاں پر بھی انہوں نے وہاں پر بھی سجایا ہوا تھا کیا ان کو کوئی ایکسٹرا مین پاور ملی تھی نہیں نیت تھی پیچھے وہ تمام آرمی آفصر شاید جو اپنے گھروں کو چھوڑکا ہے ان کے باپ دادا زمیندار ہوں گے انہوں نے اپنی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا ایک جب ان سیکس قوم کے لوگوں نے کہا جی کہ ہماری زمینوں کو تو وہ آپ کے حصے رگستان آباد کر رہے ہیں جو رگستان کو آباد کر سکتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کو تمام وہ چیز اختیارات دی ہے کہ جو میرے رہنے والی مخلوق کو یہ دبئی آپ کے سامنے مسال ہے ورنہ افریقہ بھی آپ کے سامنے مسال ہے جب وہ کام نہیں کریں گے وہاں سونے کی کانے ہیں مگر آج بھی وہ بچارے اپنے مانگ دانگ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جب کسی بھی قوم کے لوگ بیٹے جب رگستانوں کو آباد کرنے چل پڑے وہاں کے بسنے وہنوں کو سافت پین پانی پلانے اور ان کو ضروریات زندگی دینے کا عظم کرنے تو سلام میں ایسی ماں کے جنہوں نے ایسے بچے پیدا کی اور سلام میں ایسے دوستوں بھائیوں کو کہ جو اس کام کے اندر انوال ہوئی یہ ایک مثال دی صرف سرادوں کی نہیں آپ کے کھانے پینے کی بھی آپ کی اپنی ایک شخصی ازادی کی بھی سراد ہوتی ہے اس کو بھی اگر کوئی چیز استقام فرام کر رہی ہے تو اپنے کنڈکٹ کے ساتھ اپنے جسچرز کے ساتھ اپنے روئیوں کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے عمال کے ساتھ پاکستان میں صرف ایک ہی دار آپ کو ملے گا جو ان تمام صورتوں میں اس پاکستانی قوم کو کہیں نہ کہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہے ٹرین کر رہے ہے گروم کر رہے گروہ کر رہے صرف آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی نے پاکستان میں کرائم کو کنٹرول کیا ہے اور اگر پاکستان آرمی نہ ہوتی تو پاکستان کے کرائم کنٹرول نہ ہو پاتی اور پاکستان کسی نہ کسی خطرے سے دوچا رہتا دیکھیں چور کو سب سے در در کس سے ہوتا ہے پولیس سے ٹھیک ہے خواہ وہ چور کو آپ اختیارات دے دیں خواہ اس چور کو آپ کسی بھی سیڈی سے علاقے منصر پر بٹھا دیں اس کا دل دکھ تک کرے گا اور جو محافظ ہوگا وہ اندر سے ہمیشہ اس تک کام میں ہوگا اس کی وقت ایک لفظ بولا تھا ابھی قرآن کی کہ حیبت تاری ہو جاتی ہے جب حیبت تاری ہوتی ہے تو الزام لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا دشمن کون ہوتا ہے وہ محافظ کے اس محافظ کو ختم کرو تو ہم شاید مگر اللہ کا نظام بھی ہے ورنہ یہ محافظ اللہ نے پیدا ہی نہ کیے ہوتے اب آپ نے فرمایا میں نے دنیا کے چالیس پچاس ملکوں میں ویسے بھی ہم ریسرچ کے لیے گھومتے پھر تیرے پھر ایک خاص ٹائم لگایا تو وہاں سے ایک ہی چیز سیکھی یا سمجھی کہ پوری دنیا ایک طرف اور امت مسلمہ ایک طرف یہ سپرنٹ ہے ہماری امت مسلمہ سے مراد کہ انہیں پتا ہے کہ اگر کسی دن یہ کٹھے ہو گئے کسی ایک ایجنڈا پہ تو مسلمان سے بڑی طاقت ایک مسلمان دس کافروں پہ بھاری ہوتا ہے تو یہ تو پھر بلینز میں ہیں وہ بلینز چلتے پھرتے ایمان کے مجسمے بنایا جا سکتے ہیں ان کے دماغ ان کے دل کنورٹ کے جا سکتے ہیں that is the سب سے بڑی جس کی وجہ سے آج تک کسی کو کسی ایک اور مائنڈ نے پن اپنے نہیں دیا نمبر دو امت مسلمہ ایک طرف اور پاکستان ایک طرف اور پورا پاکستان ایک طرف کر لیں اور پاکستان فوج کو آپ ایک طرف کر لیں تو آپ کو یہ سمجھائے گا کہ پوری امت مسلمہ کے اندر امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی ایک چیز کسی کو strength دیتی ہے تو وہ پاکستان آرمی اس کی training اس کے لوگوں کا ایک اعتبار سب سے بڑی بات ہے آپ جائیں ایک نومک ہم تو بزنس میں ہیں دوسری دنیا کے بندہ پوچھتے کہ کیا اس میں آرمی آپ کی سائن کرے گی تو ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اعتبار اب وہ جو اعتبار ہے وہ اعتبار کوئی ایک دن یا دو دن میں نہیں کمایا جاتا اعتبار آنا پھر اس اعتبار کو ایک قائم رکھنا میں اگین وہ کہوں گا کہ اس ادارے کو کہ انہوں نے اس اعتبار کو نہ صرف قائم رکھا ویسٹ پی کر رہے ہیں ان کے لوگ یہاں پر اپنے آکے بچوں کو لوگ پڑھا رہے ہیں یہ نمل یونیورسٹی ہے اتفاق ہوا ہوا لیکچر دینے کا وہاں پر تین ہزار بچہ ایسا ہے اب وہ تین ہزار دنیا کے لوگ یہاں پر پاکستان میں آکے جو پڑھ رہے ہیں وہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر اقدار بھی ہوں گی یہاں پر ان کے کلاس فیلوز ان کو اسی طرح اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان یا بھائی یا کسی دنیا دوسرے ملک کا ایک امبیسیڈر ہے so they are treated just like a beautiful guest کس قائدار ہے وہ نیشنل یونیورسٹی وہاں وہاں پر ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کو تو وہ جنرل صاحب ہیں مگر اس یونیورسٹی کو انہوں نے ایک کمیونٹی ایک گھر کی صورت دی ہوئی ہے کہ جہاں پر ریسپیکٹ is the prime factor تو یہ چھوٹی سی مثالیں ہیں دنیا میں گر دیکھنا چاہیں تو اس آنکھ سے آپ کو کلیر نظر آتی ہیں آپ ایک انٹرپرنور ہیں اور فور موسٹ کے نام سے کہ آپ کے امپریل ہے جس پر آپ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں as an individual as a CEO of the company پاکستان کو مستحقم بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے مستحقم is the last month سب سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے نیت کرنے کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اس نیت سے جڑے ہوئے لوگ اچھا خوبصورت اس میں میں سے اسمہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہوتی ہے فور موسٹ میں رکھیے گا یہ صرف نام نہیں ہے یہ قرآن میں ہے ایک جب ہم نے پڑا تو ایک ہے دائیں ہاتھ والے ایک ہے بائیں ہاتھ والے ایک ہے سب کے لے جانے والے وہ لوگ جو کسی بھی اچھائی یا کسی بھی نیکی کے کام میں پہل کرنے میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرانا خواہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں وہ کسی بھی رنگ میں ہوں کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو جو رات کی گھڑیوں میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ایک ٹیم کی صورت بنا تو یہ دعا کر کے نکلے تو عرصہ دس سال سے زیادہ ہو گیا ہے آج ایک ہم نے ایک گلدستہ بنا دیا گلدستہ یہ فور موسنون لوگوں کا ہے کہ اپنا یہ عمل ہر عمل اپنے پیدا کرنے والے کو دکھا کے اس فطرت کے قانون سے اور قرآن سے سیکھ کے اور مشاورت کر کے تو انٹرپنیور کا لفظ جو ہے ریالیٹی کے اندر وہاں پر انٹرسٹ دنیا کا ہمیشہ کارپرٹ ورلڈ میں پیسہ ہوتا ہے یا آپ کا پریسٹویج ہوتی ہے یہ وائد ایک ایسا گروپ ہے اللہ نے ایسا عطا کر دیا کہ جن کا صرف اور صرف ایک موٹو ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو منحیز اکٹھا جب اس کو آپ ایساییوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہاں پر ہر وہ انسان جو اپنے ساتھ اپنا ہنر اپنا ٹیلنج اللہ کے ایک صفت لے کر آیا ہوتا ہے اس صفت کو دوسری صفت میں پروئے جانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا تو یہ اب میں اگر کہوں کہ فطرت میں خود بخود اللہ کی طرف سے یہی ایک جماعت بن گئی ایک ٹیم بن گئی اور وہ تمام لوگ ایسے جن میں امانداری جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پاکستان آمی کی بات کی تو میرے پاس بشمار ایسے دوست ایسے ہیں جو ریٹائرڈ آرمی آفسرز ہیں اور کیونکہ میرا ان کے ساتھ دن میں دست طفعہ ملاقات ہوتی ہے تو سب میں چیز کومن ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر قوم بننے کے لیے ایسی ٹیم آ جائے تو سیکنڈ سٹیپ ٹیم کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے اب ان ٹارگٹس کے اندر چیز آ جاتی ہے کہ تل تا ٹائم ٹیم اس نوٹ فائننشلی اور سوشلی سٹرونگ تو اس کے لیے پھر آپ کسی کے آگے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسے دے دیں یا ہمیں یہ چیز دے دیں آپ چیز کو ڈیزائن ایسے کرتے ہیں کہ جس میں خود ارننگ بھی ہوتی ہے لرننگ بھی ہوتی ہے اور ڈیلیوری بھی ہوتی ہے تو فور موس یہ تینوں کام اپنے تمام جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں ان تمامیں یہ چیز ہماری بیسکس ہیں آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوت کس پیٹرن پر چل رہی ہے کن چیزوں کو آوائٹ کر گی اس کے وقت سے پاکستان جو ہے وہ نقصان میں جا سکتا ہے یا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہماری یوت کو کہ پاکستان مزید ترقی کی طرف جائے اور نقصان نہ ہو اب آپ نے جو یوت کی بات کی ہے جذبوں اور طاقت سے لیس کو میں یوت کہتا ہوں یعنی کے اندر جذبے بھی ہوں طاقت بھی ہو جسمانی بھی سوچوں کے بھی اب اس کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ میں جب یوت کے مختلف فورمز کے اوپر جا کے یا انٹریکٹ کرتا ہوں اور کمپیر کرتا ہوں اپنے سے پہلے والوں یا اپنے ساتھیوں کو تو مجھے دیکھ کر یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یوت جب یہ کمپیوٹر والا جو آئیٹی دور ہے اس میں آکے وہ فضولیات میں یا تمہیدوں میں یا کئی ایسی چیزوں میں لوگویات میں اپنا ٹائمز آیا نہیں کرتے they are very focused جو کہ پڑے لکھے ہیں جن کو پتا ہے کہ who they are and what they are doing وہ بھی یوت ہیں گھاڑی کا ایک ہی انجن ہوتا ہے باقی ساری بوگیاں ہوتی ہیں انجن آپ کو سٹیئر کر رہا رہا ہے کہ دائیں اور بائیں باقی بوگیاں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں تو یوت میں وہ لوگ ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ ٹیلنٹ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے ان بڑے اپنے لیمٹیڈ لیول پر فورموس کے کام کر بھی رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو انقریب مختلف سیگمنٹس میں ہماری یوت اس ڈیریکشن میں کیونکہ وہ یوت کو جس وقت تک ڈیریکشن نہیں دیں گے chances ہوتے ہیں کہ ان کو ورگلانے والے اپنے مفادات کے لیے ورگل آ سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ کے سامنے مسائلیں ہیں جب وہ ورگلائے جاتے ہیں پھر اس کو آپ کسی بھی ڈیریکشن میں استعمال کر لیں اس چیز کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ پلیٹ فارمز تیار کیے جائیں اس یوت کو کام دیا جائے جس وقت تک بے روزگار نوجوان ہوگا نہ اس کی گھر میں زد ہوگی نہ معاشرے میں اور وہ وی آؤٹ جب خود نکالنے کی کوشش کرے گا تو پرولم ہوگی کیوں کوئی حکومت اب ہوتی ہیں ادارے کیوں ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ جس وقت ایک بچہ یونیورسٹی سے نکلے تو پہلے تیار روز کا پلان زندگی کا کیا ہے ہمارے ہم ڈگری تو دے دیتے ہیں ہمارے پاس بچے کے کیریئر ڈویلیمنٹ کو کوئی پلان نہیں ہوتا تو بینگ اکرمنالوجسٹ اس چیز کو جب ہم نے ایڈینٹیفائی کیا تو ہم نے وہ پلیٹ فارمز کرنا شروع کر دیئے کہ جہاں پر الحمدللہ ایڈونٹ کلیم ان نمبرز کہ جی اتنے پاکستان کے ایک بہت بڑی یود ہمارے ساتھ اٹیشٹ ہے اور نہ کہ صرف وہ سوشلی یا مورلی they are spiritually very well grown now تو جس نے وہ اگین بات ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ ایک گھر کا فرد ہوتا ہے جو اپنے گھر کے پانچ شی افراد کو ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک لیر ہے جو کہ اٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے جب اچھائی کی طرف چلتے ہیں تو خود اچھائی اس کے سزا کے جوڑتی ہے اس لیے we are very hopeful کہ انشاءاللہ ہماری یوت پاکستان محفوظ ہاتھوں میں اللہ خمدللہ میسج دینا چاہے ریگارڈنگ specially خواتین کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے اپنے آپ کو جانیں خواتین کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے رحمت کہا جب اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ رحمت رحمت اللہ العالمین تو نبی نے آگے اپنی بیٹی کو رحمت کہا تو جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ در حقیقت رحمت کا روپ ہوتی ہے تو اس رحمت کے روپ کو جیسے میں نے تائفین کے بارے میں کہا کہ ان کو دیکھنے کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے تو بیٹی کو دیکھنے کی بیٹی کو اپنے گھر میں پروان چڑھانے کی اس کی تربیت میں وہ تمام چیزیں جب سراپہ رحمت ہوں گی تو یقینا رحمت اللہ العالمین کی جو امت ہے وہ ایک بہت خوبصورت قوم کو جنم دے گی تو بیٹیوں کے بارے میں تمہیں یہ کہوں گا جانتا کہ رہے گی یوت تو یوت کا ٹوٹل ڈیپینڈنٹ عورت کے اس رول کے اوپر ہے کہ جہاں پر وہ تربیت جس ان کرنا شروع کر دی گی بحثیت ایک ماں ماں وہ نہیں ہوتی جو سراپ کو جنم دیتی ہے ماں وہ بھی ہوتی ہے کہ جو ممتہ رکھتی ہے اور اپنے معاشرے میں کسی بھی چیز کو غلط ہوتے جب دیکھتی تو اپنا کردار ادا کرتی ہے بول کے لکھ کے الفاظوں کے تھروں یا اپنے کنڈاکٹ کے تھروں جس دن وہ شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کوئی ایسی ماں بھی مل جائیں گی اور قوم قوم بن جائے گی اور یہ جیسے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ امت قوم بناتی ہے تو وہ امہات جب سامنے آئیں گی تو قوم خود بننا شروع ہو جائے